بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تاریخ اسلام کی روشنی میں غزوات ہسٹری آف اسلام غزوہ خیبر محرم کے مہینے میں پیش آیا غزوہ خیبر محرم کا یہ مہینہ تھا سات ہجری اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے مئی کا مہینہ تھا جیسے اسلام کے مہینے کے حساب سے محرم کا مہینہ مگر اسوی دنیاوی جو فی زمانہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے رائج ہے وہ ہے مئی کا مہینہ چھے سو اٹھائیس اسوی میں مارکہ غزوہ خیبر جنگ غیبے جنگ خیبر کا مارکہ پیش آیا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ یہ غزوہ ہوئی جس میں مسلمان فتحیاب ہوئے بیزن اللہ اللہ کے فضل سے اس لیے کہ انہوں نے مسلمان اسلام پر چل رہے تھے کسی اور کے نظام سے معروب نہیں تھے اپنا ہی نظام جس کو نظام اسلام کہتے ہیں اس کو اپنے آپ اپنے جسم اپنے گھر اپنے خاندان پر اس نظام کو قائم کیا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اسلام جو نظام ہمیں دیتا ہے وہی نظام لافانی ہے وہی نظام لاسانی ہے وہی نظام صدا رہنے کے لیے آیا ہے اگر ہم اسلامی نظام کو سمجھیں گے تو یقیناً عمل کرنے میں فخریہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی خیبر یہودیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا جو مدینہ منورہ سے ایک سو پچاس کلومیٹر جس کو ساٹھ مل کہتے ہیں ایک سو پچاس وان ہنڈڈ ففٹی کلومیٹر عرب کے شمال یعنی نورت ویسٹ شمال مغرب میں یہ واقع ہے خیبر کا مقام جہاں یہ جنگ ہوئی تھی جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سادشے کرتے رہتے تھے اور آج بھی اگر دیکھیں تو سادشوں کے ذریعے مسلمانوں کو زیر کیا جاتا ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے گھری کے گھر کے کسی کمزور انسان کو کمزور رشتے کو کمزور مسلمان کو سادش کا حصہ دشمن بناتے ہیں سادش کا حصہ شیطان بناتا ہے اور مسلمانوں ہی کے خلاف مسلمان کو صفح آرہ کیا جاتا ہے یعنی بھائی کو بھائی سے لڑانے کا جو ایک قرآنہ ترین حرواہ ہے وہ سادش کونسپیریسی چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہ سادشی اناثر کو ختم کرنے کے لیے جہاں سے سادشیں بنی جاتی تھی جہاں سے سادشیں ہوا کرتی تھی وہ جگہ تھا خیبر کا مقام جو کہ مدینہ سے ساٹھ مل یعنی ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ جگہ آج بھی موجود ہے یقینا مکین بدل چکے ہیں مکہ وہی ہے آسمان زمین پہار چرند پرند ان کی شکلیں بدل گئی ہیں مگر موجود ہے وہ علاقہ خیبر کا یہ سعودی عرب کا آج حصہ ہے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو وارننگ دیا کہ اے یہودیوں مت سادش کرو ہمارے تمہارے درمیان اگریمنٹ ہیں ہمارے تمہارے درمیان معاعدے ہوئے ہیں ہمارے تمہارے درمیان صلح ہو چکے ہیں ہم تمہارے معاملے کو تمہارے خلاف نہیں کوئی کاروائی کریں گے اور اگر کوئی دوسرا شخص کاروائی تمہارے خلاف کرتا ہے تو ہم دوسرے کا آلائے کار نہیں بنیں گے تمہارے خلاف کاربائی کے لیے سہولتکار نہیں بنیں گے مگر خیبر کے لوگ جو تھے وہ مانتے نہیں تھے اوپر سے ہاں ہاں کرتے تھے اور اندر سے یقیناً وہی کرتے تھے جو اسلام کے خلاف ایونچویلی جاتا تھا غزبہ خیبر کا پس منظر حاضر خدمت ہے خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطراخ بنے رہے خطرات وہی سے اٹھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشیں کئی سازشوں میں یہ خیبر کے لوگ شریک رہے ہیں ان سازشوں میں غزبہ خندق جو ماضی میں چھہ ہجری کو ہو چکا ہے یہ غزبہ خیبر سات ہجری کا واقعہ ہے اس سے ایک سال پہلے غزبہ خندق کا واقعہ ہوا اس سے ایک دو سال پہلے غزبہ احد کا واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی مختلف طریقے سے یہ جو سازشی لوگ ہیں وہ سازش کیا کرتے تھے اوپر سے دوست رہتے تھے اندر سے منافقین تھے جو مسلمان تھے وہ منافقین تھے اور جو غیر مسلم تھے وہ تو ڈیکلیئر تھے ان سازشوں میں غزبہ خندق نمائی ہے غزبہ احد نمائی ہے ان دونوں غزبات کے دوران یہودیوں کی کئی کاروائیاں شامل ہیں اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نظیر کو بھی پناہ دی ہوئی تھی جو کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے جو کہ بنی نظیر مسلمانوں کے خلاف صف آرہ تھے اور ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ ہمارے جشمن کے ساتھ آپ تابون نہیں کریں گے ہمارے خلاف تو بنی نظیر کو بھی پناہ دیا ہوا تھا یہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف سازش اور جنگ میں برابر کے شریک تھے ملوث رہے ہیں خیبر مدینہ منورہ سے ایک سو پچاس کلومیٹر یعنی مل کے اطوار سے ساٹھ مل کے فاصلے پر واقع ہے یہودیوں کا بڑا شہر خیبر ہے یہودی سازشے کرتے رہتے تھے سدا سے کرتے رہے ہیں اب تو ڈیکلیرڈ ہے لیکن ہمیشہ کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے بہت سمجھایا بتایا منایا مگر وہ سازش سے باز نہیں آتے تھے آخر کار ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا چونکہ جب وہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے جب وہ صلح کی پاس نہیں رکھتے تھے تو یاد رکھئے آج دنیا کا بھی قانون ہے کہ اگر آپ نے ٹریٹی کی ہوئی ہے اپنے معاہدہ کیا ہوا ہے اپنے اگریمنٹ کیا ہوا ہے اپنے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے صلح کیا ہوا ہے اور اس صلح کے اس اگریمنٹ کے اس ٹریٹی کے خلاف اگر کام کریں گے تو یقینا پنشمنٹ کے مستحق ہوں گے آج یون چارٹرڈ آف یون نے بھی یعنی یونائٹڈ نیشن نے بھی اس بات کو ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اگریمنٹ میں ہیں یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے کوئی صلح کیا ہے کوئی ٹریٹی کی ہوئی ہے تو آپ اس کے پاس رکھے نفع ہو یا نقصان اس پر عمل آپ پر واجب ہے اگر عمل نہیں کریں گے تو یاد کیجئے خیبر خیبر تو بہت پہلے ہو چکا آج بھی اسی چیز کو راج ہے کہ یاد کیجئے عراق کے ساتھ کیا کیا دنیا کے دوسرے اور ملکوں کے ساتھ کیا کیا چونکہ کہتے وہ یہ ہیں کہتے وہ یہ ہیں کہتے وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اگریمنٹ کے خلاف ورد کی اور یہی چیز شروع روزے اول سے ہے کہ خیبر کے لوگ ہمیشہ شادش کرتے رہے یہاں کی زمینوں خیبر کی جو زمین ہے اس کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکمت کے تصرف میں آگیا اس جنگ کی کامیابی کے بعد یہودیوں کے تعلقات بنو قریضہ کے ساتھ بھی اندرون خانہ رہے ہیں دیکھیں مسلمانوں کا یہ کلیم کبھی نہیں تھا کہ آپ کسی اور میرے دشمن کے ساتھ تعلقات مت رکھیں ایسا نہیں ہے البتہ ایک اصولی موقف ایک پرسپل سیٹ اپ کیا گیا تھا کہ اگر وہ ہمارے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف جو وہ کاروائی کر رہے ہیں اس میں آپ سہولتکار نہ بنیں ہمارے خلاف وہ اگر جنگ کر رہے ہیں تو آپ جنگ کا سامان ان کو مت دیں ان کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ جنگ میں ان کے ساتھ ساتھ دامے درمے سخنے آپ شریک نہ ہو لیکن یہ خیبر کا جو مقام ہے جس کے کئی قلعے ہیں جو یہودیوں کا مرکز تھا وہ وہاں سے سازشے کرتے تھے وہاں سے اسلحہ بھیجا کرتے تھے دشمنوں کو وہاں سے پیسے دیا کرتے تھے دشمنوں کو یعنی جو جو سہولتے دشمنوں کو ضرورت ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف وہ یہ یہودی مہیا کیا کرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا نہیں مانے تو جنگ آخذکار مجبوری تھی بنو قریضہ کے ساتھ بھی یہی ہوا جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے اہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا حالانکہ بنو قریضہ کے ساتھ بھی مسلمانوں کی اگریمنٹ ٹریٹی چلح ہو چکے تھے معایدہ ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود اہد شکنی ہمیشہ سے دشمنوں کی دشمنوں کا ہر با رہا ہے خیبل والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجت کے قبیلہ بنی بنی اتفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معایدے کیے تھے آپ کو ہم کو پہلے معلوم یہ ہو چکا ہے کہ ساتھ محرم یعنی محرم ان کے ساتھ ہجری کو یعنی انگریزی کا چھے سو اٹھائیس اس بھی میں یہ جنگ یہ مارکہ خیبر پیش آیا اس میں کامیابی اللہ کے فضل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ سو اس جنگ میں اس غزوے پہ میں سولہ سو صحابہ اکرام شریک ہوئے سولہ سو کی فوج کے ساتھ جن میں سے ایک سو سے کچھ زائد گھوڑسوار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے چونکہ سولہ سو لوگ جنگ کے لیے یاج رکھئے اس زمانے میں بعدہ ہفتہ ٹرینڈ فوج نہیں ہوا کرتی تھی یہ مسلمانوں کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے ٹرینڈ فوج کا رواج قائم ہوا اس سے پہلے ہوتا یہ تھا تمام جوان نکل بلائیں جنگ کے لیے لیکن اب صورتحال الگ ہے آج عوام کو حکومت بلائے گی اس کو بھرتی کرے گی اس کو بنیادی ٹریننگ دی جائے گی پھر ٹریننگ کے مطابق حکومت جب چاہے گی ریاست جب چاہے گی ان کو جنگ کے لیے تیار کرے گی کوئی انڈیویجل جنگ اپنی تحت آپ نہیں کرے گا اگر کوئی جنگ خود ساختہ اپنائے گا تو یہ خلاف قانون دینی اعتبار سے بھی ہے خلاف قانون دنیا بھی اعتبار سے بھی ہے یعنی آپ جنگ اپنے اپنے برائی سے تو کریں لیکن جنگ اپنے پروسی سے نہیں کر سکتے تو سولہ سو کل فوجی میں ایک سو سے کچھ زائد گھوڑے سوار تھے اس جنگ میں یعنی پندرہ سو پیدل تو ایک سو گھوڑے کے اوپر یہ فوج تھے جس کو اسلام میں فوج کہا اس زمان میں کہا جاتا تھا خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے یہ سب روانہ ہوئے اور پانچ چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کرتے رہے خیبر کا یعنی آخری میں جو مارکہ ہوا جو جس میں علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا جو مین گیت تھا اس کو اکھار پھیکا اس سے پہلے خیبر کے پانچ چھوٹے چھوٹے قلعے فتح ہو چکے تھے جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے بنایا تھا جنگ کا وہ گئے اور انہوں نے جانے کے بعد یقین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرد مومن بھی تھے یہ نبی سے بھی محبت کرتے تھے اسلام سے بھی محبت کرتے تھے اپنی جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیتے تھے نبی پر اپنی جان مال عزت آبو سب کچھ نچھاور اسلام کے خاطر کرتے تھے اور سب سے پہلے جو کمانڈر بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ہاتھ میں علم دیا تھا یعنی جھنڈا دیا تھا جنگ کا اور جنرل بنایا تھا اس جنگ کا وہ ابو بکر صدیق تھے انہوں نے کچھ فتوحات کیے پھر عمر فاروق رضی اللہ انہوں کو بھیجا کہ تم بھی جاؤ تم جاؤ اور یہ علم لو اور جنگ کرو خیبر کے جنگ میں دوسرا جو مرد مومن تھا یعنی جنرل تھا وہ تھا ابو عمر رضی اللہ انہوں ابو بکر صدیق کے بعد تیسرے میں علی رضی اللہ انہوں نے فائنل خیبر کو فتح کیا اللہ کے حکم سے اس کے لیے مزید جاننا ہے تو آپ ہمارے پچھلے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو معلومات ہو جائے گی خیبر کے قلعے پانچ فتح کرنے کے بعد خیبر کا محاصرہ جو فائنلی خیبر کا محاصرہ کر لیا گیا جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا یہ قلعہ خیبر کا قلعہ ایک نسبتاً اوچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط رکھا گیا تھا جنگ خیبر شروع ہوتی ہے یہودیوں نے اپنی عورتیں اور بچے دونوں کو قلعے میں ایک سامان ایک قلعے میں اور سامان خود و نوش جو سامان استعمال کھانے پینے پہننے کے لیے کیا جاتا ہے وہ سامان کو دوسرے دوسرے قلعے میں رکھ دیا تھا یہ ان کی سٹیٹیجی تھی کہ عورتوں کو ایک قلعے میں محفوظ کیا گیا عورتوں کے ساتھ بچوں کو اور سامان کھانے پینے رہائش زندگی کو گزارنے کے لیے جو سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوسرے قلعے میں رکھا گیا تھا اور ہر قلعے پر تیر انداز تائنات کر دیئے تھے جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے جو خیبر کے قلعے میں یعنی فائنلی اس سے پہلے پانچ قلعے کو فتح کر لیا گیا تھا لیکن جو فائنل قلعہ تھا جہاں ان کا بادشاہ رہتا تھا اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایری چوٹی کی زور لگائی جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر تیروں کی بارش تیروں کی برسات ہو جاتی تھی مسلمانوں نے پہلے پانچ قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا جس میں پچاس مجاہدین زخمی ہوئے اور ایک مجاہد شہید ہوا یہودی رات کی تاریخی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال اپنا اسباب اپنے خرد و نوش اپنا فود کھانے پینی کی چیزیں اور لوگوں کو منتقل کرتے تھے رات کے وقت واقعی دو قلعوں میں قلعہ قموس ایک نام ہے قاف میم واو سواد قلعہ قموس سب سے بنیادی اور برا قلعہ تھا قلعہ قموس اور ایک پہاری پر بنا ہوا تھا یہ بھی اوچی تیلے کے اوپر یہ قلعہ بنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے باری باری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لگائی پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجے مگر مسلمانوں کا کامیاب نہ ہو سکے مسلمان فائنلی جو غزبہ خیبر کو جو فائنل اپسوٹ تھا وہ نہیں کمپلیٹ کر سکے پھر حضرت علی کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرمایا کہ کل یہ بہت مارکیبل جملہ ہے زیاسمات فرمائیے کل تمہارو میں اسے یہ جنگ کا علم دوں گا یہ جنگ کا جھنڈا دوں گا یہ جنگ کا جنرل بناؤں گا اس جنگ کا کمانڈر بناؤں گا کل جو اللہ سے محبت کرے جو اللہ سے محبت کرے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل یعنی تمہارو صبح فجر کے وقت ہم اس جنگ کا جو سپہ سالار بنائیں گے وہ اس کو بنائیں گے جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے جو رسول سے محبت کرے اور جو رسول اس سے محبت کرے ہم اس کو یہ جھندا دیں گے اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے والے صحابہ محبت نہیں کرتے تھے لیکن یہ طریقہ جنگ ہے یہ اسلوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کی خوصلہ عوضائی ابو بکر کو ہم کم کر سکتے ہیں عمر سے نہ عمر کو علی سے نہ علی کو عثمان سے نہ عثمان کو ساتھ سے نہ ساتھ کسی کو کسی سے نہیں سب آسمان کے ستارے ہیں ہاں کچھ صحابہ ایسے تھے جو ڈھال بنے ہوئے تھے نبی کے ساتھ جیسے ابو بکر صدیق دھال کی معنی نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے عمر رضی اللہ عنہم سائے کی معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے عثمان غنی نبی صلی اللہ علی علی رضی رضی رہتے تھے لیکن غزبہ خندق کے بعد غزبہ خیبر جو سات اسوی جو چھے سو اٹھائیس اسوی سات ہجری محرم کے مہینے میں واقع ہوا اس کا علم آخری فائنل اس کو دیں گے جس سے اللہ محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے جو رسول سے محبت کرے یہ نبی کا ایک طریقہ تھا وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہوگا یہ لفظ غوصلے کیلئے دی جاتی ہے خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا یعنی اللہ سبحان و تعالی جس کو جھنڈا میں دوں گا نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرماتے آخری فتح اس کے نصیب میں ہے یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے جو نبی کے کمپینین ہیں ان کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی کہ یہ سعادت یہ خوش نصیبی ہمارے نصیب میں آئے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو طلب کیا صحاب اکرام نے بتایا کہ انہیں عشوب چشم ہے یعنی ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے ان کی آنکھ سوجی ہوئی ہے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو بلایا کہ بلاو اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علی کے پاس علی کرم اللہ وجہ پہنچے ان کے آنکھ میں نبی صلی اللہ علی نے اپنے لواب مبارک لگایا کہ ان کی آنکھ یعنی آشوب چشم یہ لال آنکھیں اور آنکھ سے پانی گرنے کا عمل اور پھولنے کا یہ جو آنکھ پھولا ہوا وہ ختم ہو گیا لیکن جب حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب اپنا تھوک اپنا لواب دہن ان کی آنکھوں میں علی رضی اللہ عنہ ان کے آنکھوں میں لگایا جس کے بعد علی رضی اللہ ان کی زندگی بدل گئی ان کی آشوب چشم نہیں ہوا پھر ان کی آنکھ صحیح ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعہ پر حملہ کرنے کے لئے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب یہودیوں کا مشہور جو ریسلر تھا اس زمانے میں ریسلر پہلوان سب سے آگے آیا کرتا تھا وہ پہلوان مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا مگر حضرت علی کرم اللہ وجن نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ نکلے یعنی مرحب کا جو بھائی تھا وہ بھی ایک پہلوان تھا وہ جو مارا گیا اس جنگ میں حضرت علی کے ہاتھ وہ سپاہی تھے بھاگ گئے حضرت علی کرم اللہ وجن نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے بعد مرحب رجز بھرتا ہوا میدان میں اترا مرحب جو پہلوان تھا اس جنگ کا سب سے طاقتور ترین شخص تھا وہ پھر میدان جنگ میں اترا اس نے ذرہ بکتر اور خود پہنا ہوا تھا یاد رکھیں کہ جس وہ ذرہ ایک ایسا ہوتا ہے جو گردن سے لے کر نیچے کمر تک وہ ہوتا ہے اس کے پر تیر تلوار کا وار اثر نہیں کرتا اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی ہوئی کس کے ساتھ مرحب کے ساتھ علی اس کے ساتھ ایک زبردست مارکہ ہوئی اس لڑائی کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجو نے اس کے سر پر مرحب کے سر پر ایک زوردار تلوار کا وار کیا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اس کا جو لگا ہوا تھا جو اس نے سر کے اوپر پہنا ہوا تھا خود جو ہلمٹ اور سر درمیان سے دو ٹکڑے ہو گئے یعنی اتنا زور سے یہ مرد مومن نے وار کیا جس کا نام تھا علی کرم اللہ وجو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن تھے جو بچے میں چھوٹوں میں سب سے پہلے اسلام لانے غزبہ خیبر کے مین ہیرو جو ان کو سمجھ رہے تھے جو علی کے سامنے ویلن تھا اس نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس کے سر پر ایسا ایک تلوار ایک زاری ایک ضرب لگایا مارا تلوار کہ اس کا سر دو ٹکڑا ہو گیا اس کا خود اور سر یعنی سر بھی ٹکڑا ہوا اور جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا وہ بھی دو ٹکڑے ہو گئے اس کی ہلاکت اس مرحب کی موت کے بعد جنگ میں خوف کا عالم پھیل گیا ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی اپنی جان بچاتے ہوئے اب بھاگ نکلے اور قلعہ میں پنہ گزین ہو گئے خیبر کے اس قلعے میں جا کر چھپ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قلعہ کا دروازہ جو بیس آدمی کھولتے تھے یاد رکھئے اس فائنل جو قلعہ تھا اس قلعے کا دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو کھولنی کے لیے بیس آدمی درکار ہوتے تھے اس دروازے جو بیس آدمی کھولا کرتے تھے اس دروازے کو علی رضی کریم اللہ وجہ نے اس کو اکیلے اکھار لیا اور اس قلعے کو اس قلعے کے دروازہ کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا سبحان اللہ و بہمد سبحان اللہ لزین یہ مرد مومن تھا کون علی رضی اللہ انہم جس سے راضی اللہ ہوا جس سے راضی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے انہوں نے یہ دروازہ جو دروازہ خیبر کا گیٹ جس کو بیس آدمی مل کر صرف کھولا کرتے تھے نارمل حالت میں جبکہ دشمنوں نے اس کو لوک کیا ہوا تھا اندر سے لوک کا مطلب بیس آدمی نہیں بلکہ سو آدمی کے برابر ہو جاتا ہے چونکہ لوک کیا ہوا تھا مگر لوک سمیت اس گیٹ کو اس بڑے دروازے کو علی رضی اللہ انہم نے اپنے دونوں بازو سے دونوں ہاتھوں سے ایمان کی قوت کے ساتھ اٹھایا اور اٹھا کر کے دروازے کے پیچھے بلکل ساتھ ساتھ ایک خندق بھی کھودا ہوا تھا یہ سٹیٹیجی تھی دشمنوں کی کہ کوئی اگر دروازے سے اندر آئے تو دھرام سے گری جائے گا اس خندق میں اس خندق کے اوپر اس دروازے کو بیریل لگا دیا اس دروازے کو رکھ دیا تاکہ اس دروازے کے خندق کے اوپر سے لوگ ہمارے سپاہی گزر جائے اسے قلعہ کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج مسلمان کی افواج جو ایک سو گھر سوار تھے گھر سوار سمیت مسلمان قلعہ میں داخل ہو سکے اس فتح میں 93 93 یہودی حلاق ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا جنگ خیبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی ہے کوئی دنیا کا انسان جو اپنے دشمن کو دشمن کی خواہش کے مطابق جینے کا حق دے یہ صرف اسلام ہے جو جینے کا آپ کو حق دیتا ہے یہ اسلام ہے جو آپ کو عزت و عابلو دیتا ہے خیبر میں رہنے کی اجازت مسلمانوں نے دے دی نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دے دی ان کے ساتھ مگر ایک صلح کیا ایک معایدہ کیا دوبارہ جبکہ ہمیشہ سے وہ شکن رہے ہمیشہ سے یہودی معایدے کا پاس نہیں رکھتے اس کے باوجود رحمت العالمین سرور کونین نے ان کو پھر ایک موقع دیا اور معایدہ کیا جو اپنی آمدنی کا حصہ بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے یہ خیبر والے ان کی جتنی آمدنی ہوگی اس کا 50% خود رکھیں گے دیکھئے آج اگر جنگ ہوتی ہے تو سب کچھ دشمن اپنے پاس لے لیتے ہیں لوٹ مار کر لیتے ہیں لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا اسلام امن کا نام ہے جنگ کے موقع پہ اسلام جنگ کرنے کی ترغیب دیتا ہے جنگ کے میدان سے بھاگنے کو منع فرماتا ہے لیکن جنگ جب ختم ہو جائے جب مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک امن کا مہائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس امن میں یہ تھا کہ جو آمدنی ہے پچاس فیصد آمدنی خود رکھو پچاس فیصد آمدنی آپ حکومت وقت کو دو گے اور حکومت مسلمانوں کی قائم ہو گئی مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے اگر انہوں نے دوبارہ سازش کی تو ہم تمہیں خیبر سے پھر نکال دیں گے یقیناً بعد میں انہوں نے پھر معایدے کی خلاف ورزی کی اس جنگ میں بنی نظیر کے سردار حی بن اختب کی بیٹی صفیہ جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی یقیناً اسلام آیا ہے پھیلنے کے لئے اسلام امن لے کر آیا ہے تو ان کی بیٹی سردار کی بیٹی حی بن اختب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئی جن کو آزاد کر کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا جنگ خیبر جنگ خیبر حضر خدمت ہے خواتین و حضرات اس جنگ میں اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھنونی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی ایکنومکلی فائدے ہوئے اسی جنگ کے بعد بنو نظیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سری الاسر زہر ملا ہوا تھا دیکھئے مسلمان کا یہ حال کہ وہ امن دیتے ہیں مسلمان کا یہ حال کہ وہ آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں مسلمان کا یہ حال کہ وہ آپ کو امن میں جینے کا حق دیتے ہیں اور دوسرے طرف دیکھئے ابھی بھی ان کی سازشیں ختم نہیں ہوتی کہ وہ یہودی عورت جس کا نام زینب تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت کے موقع پر کھانے میں زہر ملا دیا کھلا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا جب نبی کو وحی آئی بتا دیا گیا کہ کھانے میں زہر ہے تو موہ میں آیا ہوا حلق سے نیچے نہیں اترا مگر اس کو تھوک دیا وہ یہودی یہوداں دیکھتی رہ گئی مگر ان کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یقنا وہی ان پر نہیں اترتی تھی وہی آنا بند ہو گیا نبی کے بعد نبی کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اس زہر میں جو زینب ملونہ تھی یہوداں تھی اس نے زہر ملایا ہوا ہے جو ہی خبر ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوٹی کو اپنے مو سے اگل دیا پہن پھیک دیا مگر جو صحابی نے کھایا تھا اس صحابی کا نام تھا بشر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے اس گوشت کھانے کے نتیجے میں زہر کا اصل بشر بن برا کے جسم پہ ہوا اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا دیکھئے ذاتی بدلہ اسلام میں نہیں ہے اسلام کے خلاف کاروائی کروگے تو اسلام آپ کو اس کا سبق دے گا ہا اگر ہمارے ملک کے خلاف تم دشمنی کروگے تو ہمارے ملک کے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا ملے گی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت العالمین اپنی عادت کے مطابق زینب سے جس نے گوشت میں زہر ملا کے کھلایا تھا ان کے صحابی بشر کو شہید بھی کر دیا تھا بدلہ نہیں لیا عورت سے نہیں بدلہ لیا لیکن حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بدلے میں چونکہ اللہ کے نبی تو بچ گئے تھے لیکن دوسرا جو صحابی تھا جن کا نام بشر رضی اللہ عنہ جو شہید ہو گئے تھے یہ گوشت کھانے کے نتیجے میں جو زینب یہودن نے کھلایا تھا اب ان کا بدلہ تو واجب ہے چونکہ موت کا بدلہ موت اسلام میں شریعت محمدی میں آج کے دنیاوی قانون میں بھی جو قانون شکنی کرے گا آپ کیا کریں گے اس کو ریوارڈ دیں گے یا سزا دیں گے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر رضی قتل کے بدلے قتل ہے چونکہ یہ قانون ہے اس میں اگر کوئی شخص کہے قتل کیوں کیا بھائی اس لیے کہ اس نے کسی دوسرے انسان کو زہر دے کر مارا ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخر دن رحمت العالمین نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو زینب نے خیبر کے جنگ کے بعد جو گوشت میں کھلایا کھلانے کی کوشش کی جس کو اگر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کچھ لعاب رہ گیا تھا اور وہ آخری وقت میں یہ زہر نے اثر دکھایا جو خیبر میں دیا گیا تھا وہ زہر کو زینب نے مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگ ہی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی اس جنگ کے اٹھارہ ماہ کے بعد یعنی ڈیر سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا اس جنگ کے بعد حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے حفشہ سے واپس آئے یا دیکھیں جب مدینہ سے جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے لوگ مسلمان اس وقت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے یہ حفشہ چلے گئے تھے وہ وہاں سے واپس آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ زیادہ خوش خوشیاں مناؤں خیبر کی فتح فتح خیبر کے لئے یا جعفر کی واپسی جو مدینہ میں ہوئی تھی سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ لظیم یہ اسلام کا اسلوب ہے یہ اسلام ہے جو دنیا میں پھیلنے کے لئے آیا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی مکمل اسلام پر قائم تاریخ اسلام کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا کردار کیا تھا قیادت صدیق اکبر میں سریع نجد جو آج سعودی عرب کا ایک حصہ ہے تاریخ اسلام کی روشنی میں یعنی لیڈرشپ آف صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم جہادی میدانوں میں جنگ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ ساتھ سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے صدیق اکبر کو ہمارا امیر مقذر فرما کر نجد کی طرف روانہ کیا ہم نے بنو حوازن کے لوگوں پر شب خون مارا اور میں نے اپنے ہاتھ سے کہتے ہیں سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے سات سیون گھر والوں کو قتل کیا اس موقع پر ہمارا جنگی شعار یعنی جنگ میں دوست اور دشمن کے درمیان پہچان کے لیے ایک کوڈ ورڈ مقدر کیا گیا تھا اس کوڈ ورڈ کا نام تھا امیت امیت علیف نیمت امیت یاد رکھیں جنگوں میں بعض اوقات ایسے مرحلے آ جاتے ہیں بلکہ عام زندگی میں بھی آپ دیکھئے گا ایک ایسا لمحہ ایسی سیچوئیشن آ جاتی ہے کہ ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہ دوست کے کیمپ کا ہے اپنوں کے کیمپ کا ہے یا غیروں کے کیمپ کا ہے تو اس وقت جنگ میں ابو بکر صدیق اور آپ میں شورہ نے ایک مشورہ کیا کہ ہمیں کوڈ ورڈ رکھتے ہیں امیت 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 کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سریعہ بنو فضانہ کا واقعہ حاضر خدمت تاریخ اسلام کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلام پرویس کو تاریخ اسلام کی روشنی میں سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بنو فضارہ کے خلاف لشکر کشی کے لیے نکلیں یعنی جنگ کے لیے جو ایک بٹالین تیار کی جاتی ہے ایک لشکر تیار کیا جاتا ہے فوجوں پہ مشتمل لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آگے چل کر ہم نے کیا کام کرنا ہے تو وہ ایک لشکر بنایا ایک مجمع بنایا اس کو فوجی ٹریننگ دی گئی بنیادی طور پر اسلام جو فوجی ٹریننگ دیتا ہے وہ یہ کہ جنگ کے میدان میں بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھٹے دشمنی میں بھی حد سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ کہ میرا اور تیرا رب ناراض ہو جائے یعنی حد مقدر کرنے کا نام اسلام ہے جب ہم ایک چشمے کے پاس پہنچے سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک چشمے کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہمیں وہی پراؤ ڈالنے کا حکم دیا جب ہم نماز فجر پر کر فارغ ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے ہمیں یورش کرنے کا حکم دیا یوغار کرنے کا حکم دیا یعنی کوچ کرنے کا حکم دیا چنانچہ ہم نے دشمن پر حل بول دیا یقینا لشکر کشی کا مطلب ہی ہے کہ ہم گھر سے نکلے ہیں فتح کرنے ملک کو بچانے کے لیے ملک کو جو شخص بھی چشمے کے قریب آتا یہ سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ جو شخص بھی اس چشمے کے گر جاتا جس چشمے کے قریب ابو بکر نے اپنے سپاہیوں کو پراؤ کرنے کا حکم دیا تھا جو اس کے قریب آتا ہم اس سے قتال کرتے یعنی جنگ کرتے اسی دوران میں میں نے عورتوں اور بچوں پر مشتمل لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو پہار کی جانب روان دوان تھا یعنی عورتے اور بچے پہار کی طرف جا رہے تھے میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگا دورا مجھے یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں وہ لوگ مجھ سے پہلے پہار تک نہ پہنچ جائیں چنانچہ میں نے ایک تیر مارا جو ان کے اور پہار کے درمیان سے گزرا جب انہوں نے تیر دیکھا تو وہ دورت جو رہے تھے بھاگ جو رہے تھے پہار کی طرف وہ رک گئے چنانچہ میں نے انہیں اسیر بنا کر قیدی بنا کر پریزنر بنا کر چشمے کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا ان قیدیوں میں پرانا خوشک چمرہ زیب تن کیے ہوئے ایک خاتون بھی شامل تھی اس خاتون کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی وہ عرب کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی جس کو اس وقت خوبصورت کہا جا سکتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حسین خاتون کی حسین لڑکی مجھے انام میں دے دی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سلمہ رضی اللہ عنہ کو وہ لڑکی انہیں کے حوالے کر دی یاد یاد رکھ رکھ مسلمانوں کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی کے پاس آتی تو وہ محفوظ رہتی عزت کے اعتبار سے بھی حرمت کے اعتبار سے بھی جانی اعتبار سے بھی مالی اعتبار سے بھی یعنی اس کے سپرد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم حیوان بن جاؤ اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں یہ مسلمانوں کا سیوہ نہیں ہے یقینا آج جو مسلمان ایسا عمل کرتے ہیں یعنی امانت میں خیانت کرتے ہیں حد سے آگے بھر جاتے ہیں وہ اپنے کول و کردار کے خود ذمہ دار ہیں سلمہ رضی اللہ عنہ مزید یوں فرماتے ہیں کہ اس حسین لڑکی کو میرے حوالے کر دیا گیا میں اس لڑکی کو اسی طرح مدینہ منورہ لے آیا اور اسے ہاتھ تک نہیں لگایا نہ اس کا چادر جس سے وہ چھپی ہوئی تھی نہ اس کی دیدار کی دیدار جمال یعنی عام طور پہ خوبصورت لڑکی یا دولت اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کی نیت شیطان دبوچنے لگتا ہے وہاں پر وہاں پہ ٹیسٹ ہے ایک انسان کا خصوصاً ایک مومن مسلم کا کہ جی وہ اس وقت کیا کردار ادا کرتا ہے تو سلمہ رضی اللہ عنہم نے اس لڑکی کے طرف دیکھا تک نہیں چونکہ ان کے ذہن میں امانت کا ایک تصور تھا کہ میرے حوالے ابو بکر صدیق نے یہ لڑکی کو کیا ہے میں اس لڑکی کا امین ہوں میں میں کا خیال رکھوں گا میں اس کو نہ دیکھوں گا نہ چھو گا نہ بری نیت رکھوں گا سبحان اللہ یہ تھا صحابہ اکرام کا کردار مدینہ پہنچ کر بھی سلمہ رضی اللہ عنہم نے اس لڑکی کے طرف نہیں دیکھا ایک رات گزاری الگ الگ فاصلے کے ساتھ لیکن سلمہ مزید آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا کپڑا یعنی اس کے طرف ایک جھلک بھی نہیں دیکھا اگلے دن بازار میں میری ملاقات سرول کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ و نے سلمہ سے دریافت فرمایا مجھ سے سلمہ سے دریافت فرمایا یا سلمہ وہ لڑکی مجھے حبا کر دو یعنی وہ لڑکی جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے گفت کر دو میں نے عرض کیا یعنی سلمہ نے جوابا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کی قسم مجھے بولر کی بھلی لگی ہے لیکن میں نے ابھی تک اس کے طرف دیکھا بھی نہیں میلی آنکھوں سے کیا ایک جھلک بھی نہیں دیکھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و خاموش ہو گئے اور مجھے چھوڑ کر بازار سے چلے گئے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پھر بازار میں ملے اور مجھ سے فرمایا سلمہ وہ لڑکی مجھے ہبا کر دو یعنی گفت کر دو میں نے پھر عرش کیا اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کی قسم میں نے اس کا جو نقاب تھا کپرا تھا جو چادر تھا اس کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اے اللہ کے رسول اب وہ آپ کی ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو بطور فدیہ اہل مکہ کے پاس بھیج دیا اور اس کے بدلے میں اہل مکہ سے مسلمان قیدیوں کو آزاد کروا لیا یاد رکھی کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے تمہارے قیدی جو تمہارے لوگوں کو ہم نے جنگی قیدی بنایا ہوا ہے جنگ کے موقع پہ جن لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے اس کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور تمہارے پاس جو ہمارے لوگ ہیں ان کو تم ہمارے پاس بھیج دو اس کو بولتے ہیں ایکچینج آف پریزنرز تو یہ اس زمانے میں بھی تھا کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس حسین ترین لڑکی کو سلمہ رضی اللہ عنہ سے لے کر مکہ والوں کے حوالے کیا اور مکہ میں جو مسلمان جبر استحصال کا شکار تھے مکی کے ہاتھ ہو وہ مدینہ واپس آگئے مدینہ والوں کو مل گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو مل گیا یاد رکھئے اس سے پہلے ایک صلح جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں اس موقع پر عمرہ کے نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنے ساتھ صحابیوں کو لے کر گئے تھے مگر وہ عمرہ نہیں کر پائے تھے ایک اگریمنٹ ہو گیا تھا وہ اگریمنٹ کو جاننا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے ویڈیو کو دیکھ عمرہ قضا جو ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور دیگر صحابیوں کا جو ایک روایت کے مطابق چودہ سو صحابی موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرقین مکہ نے جس عمرے کی ادائیگی سے روک جو عمرے کی نیت کی تھی وہ قضا ہو گیا تھا یعنی نیت کر لینے کے بعد ہر وہ کام جو اچھائی کے نیت سے اور اچھے طریقے سے کا مطلب سنت طریقے سے اگر ادا کرنا چاہے ادا کرنے کی نیت کیا ہو اس میں کوئی خرافات نہ ہو شرک نہ ہو بدات نہ کیا جا سکتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گئے تھے جا رہے تھے عمرے کے نیت سے وہ عمرہ نہ کر پائیں تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قضاء قضائے عمرہ یعنی وہ عمرہ کیا اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمیت دیگر بہت سارے صحابہ اکرام نے بھی شرکت کی بحثیت مسلمان کے ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے صحابہ اکرام کا کیا کردار رہا ہے تاریخ اسلام میں صحابہ اکرام نے کس قدر قربانیاں دی ہیں اس اسلام کے لئے صحابہ اکرام میں چونکہ گفتگو ہو رہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو ان کو کہتے ہیں راز دان نبوت ابو بکر صدیق رفیق خاص ابو بکر صدیق یار غار ابو بکر صدیق محسن اسلام خلیفہ اول ابو بکر صدیق مکین روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق جہادی میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی شرکت سیدنا رافی بن عمر تائی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا آمیر بن آس رضی اللہ عنہم کو سریہ ذات السلاسل کے موقع پر اسلامی جائش کا سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا تھا اس لشکر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور اس لشکر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہم اور دیگر موزز ترین صحابہ اکرام کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کیا ان لوگوں نے مدینہ منورہ سے کوچ کیا اور تی نامی پہار کے پاس پراؤ ڈالا سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہم فرمانے لگے راستے کی رہنمائی کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو صحابہ اکرام فرماتنے لگے اس کام کے لیے ہم راف بن عمر کے سوا کسی اور کو نہیں جانتے چونکہ راف جو ہے یہ جغرافیہ سے بہت اچھی طرح واقف ہے اس علاقے کے حدود حروا سے اچھی طرح واقف ہے کیونکہ کیونکہ وہ دور جاہلیت میں لوگوں پر اکیلے ہی غارت گری کیا کرتے تھے سیدنا راف رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے اس مارکہ سے فارغ ہو کر دوبارہ اس مقام پر پہنچے جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تو میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو اپنی رفاقت کے لیے تار لیا میں نے سمجھا میں میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ رکھو تاکہ ہماری نفسیاتی بھی رہنمائی ہو آپ فدق کے بنی ہوئی عبا زیبتن کیے ہوئے تھے جب آپ سوار ہوتے تو کسی خلال کانٹے یا پن وغیرہ کے ذریعے سے اس عبا کو جور کر زیبتن کر لیتے یہ عبا جنگی میدان کے لیے تیر و تلوار سے بچنے کے لیے پہنا جایا کرتا تھا پہلی اور جب سواری سے اترتے تو اسے نیچے بچھا لیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ابو بکر صدیق میں نے اپنے ساتھیوں میں سے آپ کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا ہے اپنی رفاقت اپنی شریک سفر کے لیے راستے میں چلنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے مجھے ایسی نصیحت فرمائیے کہ میں اس پر کاربند ہو جاؤں تو میں بھی آپ کی طرح ہو جاؤں یہ کون فرماتے ہیں رافع رضی اللہ عنہم ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی واضو نصیحت فرمائیے تاکہ تاکہ بھی صدیق اکبر کی طرح ہو جاؤں لیکن مجھے طویل نصیحت مت کی جئے گا مبادہ میں اسے بھول ہی نہ جاؤں پانچ انگلیاں بخوبی یاد ہیں رافع نے فرمایا جی ہاں انہوں نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی یہ توحید ہے ابو بکر رافع کو بتاتے ہیں تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں پانچ وقت کے نماز ادا کیا کرو اگر تمہارے پاس حسب نساب یعنی حساب کتاب سے بڑھ کر دولت ہے پیسہ ہے تو اس مال کا زکاة ادا کرو بیت اللہ کا حج کرو یعنی مکہ جاؤ اور حج کرو اگر طاقت ہے رمضان کے روزے رکھا کرو کیا تم نے یہ باتیں یاد کر لی ہیں یا رافع رافع نے فرمایا جی ہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم دوسری نصیحت یہ کرتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں پر بھی امیر بنایا جائے تب بھی تم امیر نہ بننا اللہ اکبر بہت بری ذمہ داری ہوتی ہے امیر بننا بہت بری ذمہ داری ہوتی گارڈین بننا بہت بری ذمہ داری ہوتی ہے لیڈر بننا بہت بری ذمہ داری ہوتی چودری پنچ کا چودری بننا تو ابو وقع صدیق فرماتے ہیں دوسری نصیحت یہ کہ اگر تمہیں تمہیں میں رہے گی سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا اللہ ہو سکتا ہے کہ امارت اور حکومت کا معاملہ پھیل جائے اور وہ تم تک بلکہ تمہارے علاوہ دوسروں تک رسائی حاصل کر لیں دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اس فرمایا تو اللہ مختلف حالات میں دائرہ اسلام میں لوگوں کو توفیق دیا اور لوگ دائرہ اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے لگے یعنی اسلام قبول کرنے لگے بعض لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے بہرمند فرمایا ہدایت عطا فرمائی جو لوگ اللہ کے خاطر اللہ کے دین کو قبول فرماتے ہیں اللہ کے خاطر اللہ کی بات کو مانتے ہیں کچھ لوگ وہ تھے جنہیں تلوار نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ایک تو اللہ کے خاطر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اپنے جلد کو اپنے خال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تاکہ اللہ مجھ سے راضی رہے اللہ کا رسول مجھ سے راضی رہے اب میرا عمل اسلام کے تابع رہے لیکن بعض لوگ در سے خوف سے تلوار کے خوف سے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے وہ کراہ تن اسلام میں داخل ہوئے وہ توعہ تن داخل ہوئے اسلام میں تو سب اللہ کی پناہ میں آگئے اس کے دائرہ حفاظت میں وہ سب پہنچ گئے اور پورا من ہو گئے جب آدمی منصب عمارت پر فائز ہو جب کوئی آدمی امامت کے منصب پر فائز ہو جب کوئی آدمی سرداری کے منصب پر لیدرشپ کے منصب پر فائز ہو اور لوگ اس کے عہد میں لوگ اس کے دور میں ایک دوسرے پر ظلم کریں سمجھئے گا کوئی اگر صدر بنے آپ کا ملک پرائم منسٹر بنے آپ کے ملک میں جنرل کرنل بلے آپ کے ملک میں طاقت ور طبقہ طاقت ور کرسی ان کو ملے اللہ کی طرف سے اور وہ ایک دوسرے پر ظلم کریں لیکن ملے ان کے دور میں لوگ ایک دوسرے پر ظلم کریں ملک میں مہنگائی کو عام کر دیں ملک میں عدالتی نظام کو خراب کر دیں غریب کا جینا مشکل کر دیں امیر امیر تر بنتا جائے غریب غریب تر بنتا جائے بین صافی ظلم بربریت تشدد عام ہونے لگے اگر اس کی خلافت اس کی لیڈرشپ اس کی سیئرشپ کے اندر میں یعنی لوگ اس سرپرست کے اہد میں اس لیڈر کے اہد میں طاقتور طبقوں کے دور میں ایک دوسرے پر ظلم کریں لیکن وہ ان کے مابین انصاف کے تقاضے پورے کر کے کسی کو کسی سے حق نہ دلوائے تو یقینا اللہ تعالی اس سے انتقام لے گا اگر تم میں سے کسی شخص کے پنہ یافتہ کی بکری چورا لی جائے تو اپنے پنہ یافتہ اور حلیف کی خاطر غیز و غزب سے اس کی رگے پھول جاتی ہیں پھر اللہ تعالی تو اپنے پنہ یافتہ اور حلیف کے لیے سب سے برکر غزب ناک ہوگا یہ کہنا ان لوگوں کے لیے ہے جو اقتدار چاہتے ہیں مگر اپنے ریاست میں اپنے سماج میں اپنے ملک میں امن قائم جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لیڈرشپ کو چھوڑ کر سائیڈ لائن ہو جائے کسی اور کو موقع دے یا ایک شورہ بنا لے ایک کمیٹی بنا دے وہ کمیٹی اس بات کی پابند ہو کہ ملک میں رہنے والے عوام بحال نہ ہو اسلام آپ کو دنیا میں جینے کا بہتری رول موڈل پروائید کرتا ہے اگر ہم اسلام کو سنیں اسلام کو پڑھیں اسلام کو غور سے اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو ہم آج کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں خواہ ہم باپ ہو شوہر ہو خواہ ہم ماں ہو بہن ہو بیوی ہو بیٹی ہو کسی دنیا کے کسی زشتے سے بندے ہوئے ہو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ اکرام کے دور کو پڑھیں صحابہ اکرام کے فہم کو پڑھیں صحابہ اکرام کی قربانیوں کو دیکھیں تاکہ اپنا دکھ کم ہو جائے اپنی قربانی قربانی نہ لگے وما لئینا اللہ البلاغ المبین